درستین دے مسلمانہ دے مدد فرما امام الزمانہ دے ظہور اشتاجیل فرما اصولِ کافی اجتورِ امام دے فرمان درجہ ہے کہ دعا جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو وہ درجہ قبولیت تب تک نہیں پہنچ دی جنہ تک ساڑھے تدرود نہ پڑیا جائے کچھ ہی صلوات قبولیت دعا ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اہل علی العظیم بسم اللہ اہل رحمان الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین صلوات و سلام و علا سید الانبیاء و المرسلین ملک سلوات و علا سیدت الجلیلت المخدومات المعصومات المظلومات مظلومات 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 المحرومات محرومات 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 حضور اُدھی ہائے نکلے قبر نالوں کی بھائے گئی یہی شبیر دی امم قبر ہان اللہ کے عادی بابا میں تینجے نواب دی دھیا حق نو نہیں رون دی کرسی نو نہیں رون دی کھلون نو نہیں رون دی میں نے انج کیوں آدھے آئے تو مسئلے تو بھول گئی اب آدھ رو اب آدھ رو جنہ دی ہائے نکلی بڑا بڑا سواب ہے جناب زہرہ آدھے گا میں چاہے کرنا بی بی آدھے بابا حق نہ دے وینا تیری سند نہ پھاڑے اور اس اگلی گل دی میں معافی دینا میں پہلے دس بستہ ہر عزادار تو میں سید نو معاف کرنا گردل دکھ جائے تھا بی بی آدھے بابا حق نہ دے وینا میں پتران دے سامنے نہ مارے نہ اسلام دے دو دربارہ ویچ دو بی بیاں کھڑیاں رہیاں وہ اک دھی یا نبی دی دو جی دھی یا یلی دی ہن دو میں ماما دی آدھے بابا آدھے بابا ترے گھنٹے دھی کئی گھنٹے نروارن لے دیوں رہیاں وہ جدہ والایاں ہنگھار اپنے اگنا پہچانے آدھے بابا دھیر سرے بنیاں دی ہائے نکلی کینا برداشت کیتا ہے میں چاہنا کوئی ایک انہ دے گم تو خالی نہ رہ جائے باد نبی دے بنت نبی کو جیڑا حق میں لے آئے درباروں میں تو اڈی رون دی یا کین دی کس ہمیں کج مسجد ویچ تقسیم ہویا ہے کج مسجد پاک دے گا شرم آوی تب الکل نہ رو میں جمادی جھولی جوزہ داریں باقی کی دے گیا کج ملیا حسن دے مئیہ توتے جدہ تیر چھوٹے چودھاروں پہلی پہلی میری مسائے بیچ دعا ہے کہ شالہ کسے دی دینوں کوئی نہ مارے اتھے باہر کھڑے ہو کے اگر کوئی کسے دے ستارہ سالہ دے پتر نو تماشا مارے تو ازاداروں کیا بات ختم ہو جاندی بندے آدھن تو بے وارث سمجھے ہے اسی کن مگر موجود ہاں لا یا قرآن رکھو میرے سر تے میں ممبر تی بلندی تو علل اعلان پہ آتاں بندے پتران دے تماشے برداشت نہیں کر دے ست قبط قدمہ تے رسول دی کبرائی جدن چار سو بنیاد سامنے بنیاد زہران تماشا پا رہے اور ہائے کرن والے خوش قسمت ازاداروں اس تماشن اسا پانی رو رہے ہیں مگر تیرے وقت امام خون رو رہے اور ہر غم تو اس ویڑے دے ہر غم تو بڑا غم ہے جناب زہران تا غم بطول سینڈ رون دن ہر پتر تے غم مچ رون دن امام زمانہ دی غیبت تے رون دن جتے مجلس ہوئے جناب زہران خود چل کے آن دن لیکن جتے جناب زہران دی مجلس ہوئے ہوتے امام سارے آن دن امام زادیاں امام زادے کیونکہ سب دا پرسا لینڈ والی دا پرسا ہے اور ازادارو کوئی ہو رہاوے نہ آوے ہو دھی ضرور آن دی یہ جڑی چھتیاں شاعر ہیں چو ننگے سار گزر ہیں میں تو ان دعائی دے سکتا ہے اس حیدِ بدلِ خدا تو ان شام دا زوار بڑھائے آقاِ وحیدِ خورسانی نے فرمایا کہ اگر کوئی میں واجب سمجھ دیا ہویا اگل انعیامِ جمادی اُسانی اجتلاوت کی تھی ازادارہ تک پہنچائیے کہ اگر کوئی بندہ چاندہ ہے کہ میری قبرچ ملاقات حضرتِ امیر المومنین نال جلدی ہوئے علی میری قبرچ آنڈ لگیاں دیر نہ کریں قبردہ اندھیرہ پویتِ علی دی کرسی میرے سیراندی لگ جائے انہاں فرمایا علی جلدی قبرچ بلاندہ ایک مجرب عمل ہے وہ عمل کیا ہے کہ بندہ جنابِ زہرادِ غم میں اچھا رووے جتنا بلند گریہ کنا ہو سکو شبیر دی امیدِ غم میں جتنا بلند گریہ ہو گئے کیونکہ جنابِ زہرادِ غم آسلوچ غربتِ امیر المومنین اس گل نظرہ گھر جا کے سوچنا بھا سید کے آنکھے ہیں میں شبیر دی امید غم غربتِ امیر المومنین اے بطول دیاں زخمی پسلیاں علی دی غربت ہے نہیں سمجھے تو میں واضح کرنا کہ ایک مجتحد منع جات کر کے امیر المومنین تو پوچھے مولا یہ تو علیہ السلام اچھ اول المظلوم کیوں لکھے ہوئے ہیں حتیٰ کہ تو علیہ تو وڑھا تے امیر کوئی نہیں لفظِ امیر آئے تو تو علی ذات ذہنِ چاندی ہے تو سی منوے خوزہ دار میرے مالک نے جواب دیتا اور شیعہ دیرون استے و کافی امیر فرمایا میں اول المظلوم علیہ کیا اے مظلومی نہیں با میں وے دھریاں تے بندِ زہران مار دے رہے میں وے دھریاں میرا دروازہ ساڑیاں میں وے دھریاں بطول دیاں پسلیاں ترٹیاں میں وے دھریاں میرا موسن مار دیتا دے اور جنابِ سیدادِ زخمہ دیتاداد کیا ہے یہ تو اس دن سانی زبانِ طاقت نہیں اِنہ کنہِ جو اتنی وسط نہیں کشاتگی نہیں اتنا حوصلہ نہیں کہ وہ مکمل زخم پڑے جان یا شیعہ سنے کہ کتنی زخمی آئی یہ تو امامِ زمانہ ظہور کرسن اور اپنی جددہ دمہ صاحب خود پڑسن کہ کتنا مارے آگے ہیں ورکہ نامی صحابی آدمِ علی دے گھر رگوں سرات گزریاں جسرات جنابِ زہرہ دنیا تو ٹرے عدد جیڑا علی خیبر دفعاتے اوہ وڈہ دروازہ علی اپنی انگوشت دی ناکتے چایاو تے علی دی انگلی نہ ہلی آدھے اس رات میں علی دے گھر کو گزریاں تے ذرا لفظ سمجھنا اور ہائے کر سگو تو کر لینا آدھے میں ویکھیا تے گھر دے اندرو وین علی دا پہ آندائی ہائے زہرہ آدھے میں رک گیا اور میں دستق دیتی امیر المومنین دی پاک گلج پہی آدھے میں مالک نوہ کہ مولا خیرے فرمایا بطول دی جن دکھاں تو چھٹ گئی میں حد بن کیا کہ توسی وسالِ زہرہ تے رو رہے ہو تو سب نے جانا ہے مالک حسلہ کرو علی فرمایا نہیں ورکہ میں بطول دی جدائی تے نہیں رو رہیا میں تاں رو رہیا میں ناسمہ تے فضہ دسیہ بہن سارے زخم انجڑِ زہرہ میرے تو چھپائے ہوئے ہیں اج پتہ لگا ہے سار بھی زخمی ہے کنڈ بھی زخمی ہے اے کنڈ بھی زخمی ہے اے رخصار بھی زخمی ہے ہے کوئی اڈے مجمع چاہے والا پسلیاں بھی دروٹیاں ہو یا نہ ہاتھ بھی دروٹے ہو خدا تو لہائے قبول کرے اس غمد سوا قدی نہ رو وہ اور اگر غربت ویکھنی ہوئے تو اج چلے جاؤ مدینہ اج چلے جاؤ مدینہ بھٹو دی 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 کبر تے جاؤ تو پشنا نہیں پہندا بھے کتھے بھٹو دی 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 کبر مدینہ جا کے پشنا پہندا ہے رسول دی 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 کبر کتھے قتل ہوئی آئی بے نظیر پنڈی پنڈی کبرستان مگ گئے ہیں بھے اوہ اے ڈیزلیاں تو باہر جا کے لڑکانے دفنائی نے نہیں نہیں ازادارو دسیا گیا بھے بی بی شہید دی وسیعت ہے جی کہ میں باب نال دفنانا ان جی ہے اگر کو مجلی سے سننی بھائی بیٹھا ہے تو یہ درد اس واسطے ہے اوہ ذرا سمجھے کیونکہ گھر تا رسول دا ہو جڑے ہیں نا امیر المومنین جناب زہراد چالی کبر بنا کے ویڑے اچھا واپس آئے جی کدھی پیونا اللہ ہی بول دی او پیو دے موند تہات رکے دی بابا اتنا بلک بلک کے کیوں رو رہے ہو تڑپ تڑپ کے کیوں رہے ہو علی موت پٹ کے فرمایا میری دی تیری اممہ آخری ویڑے ویڑا کیا یا علی من پیونا اللہ فنائے اور جڑے بقی دے زبار ہو تسا میری گواہی دینا ہے کہ کوئی اتنا تولانی لمبا بڑا فاصلہ نہیں ہے کچھ قدمہ دا فاصلہ ہے حضور علیہ السلام دے کبر تو نکلو باب بقی دے وچھو سامنے کیونکہ بقی دے سامنے دروازہ ہے تو باب بقی ہے ایس پاسے ہو روشنی ہے اس پاسے اندھیرہ ہے اتھے پیوس ہوتا ہویا اتھے دھی سوتی ہوئی ہے اتھے چھاں ہیں اتھے سایا کوئی نہیں موسیٰ نکوی شہید لکھے آئی اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہت ڈھونڈ رہے خدا حیث غم دے بدلے تون بقی دے زوار بنائے تون شام دے زوار بنائے ازادارو یمن خبر پہنچی ایک روایتہ دیئے کہ ایک یمن دا تاجر نکلیا انہوں خبر ملی کہ حضور دنیا تو ٹر گئے تاجر آدھے میں اوٹ تے بیٹھا میں اوٹ دوڑایا میرا دل لائی میں میں حضور دی قبر تے جاوا مدینہ تے قبر چمہ آدھے میرا گزر اوہ دو پہاڑ دے نالوں آیا ایڈے مجمع اچھ کو گل سمجھے تا بڑی ہائے کرے گا اوہ دو پہاڑ دے نالوں گزر ہویا آدھے میں ان کے سے مستور دی بڑھی ہوئی کوک آئیے بابا میرا موسن مار چھوڑیا آدھے میں اوٹ روکیا تے لاندھا پہام تے مستور دا دوجہ مہین آیا بابا میرا پسلیاں تروڑ چھوڑیا کوئی حیشی ہے اس مجمع جڑا اس گل نو سمجھے کہ کتنی ایک درد ہے اس گل چرچیخ نکل جائے گی ازادارو توڑے دل لے یقیناً قبر حسائے نے تاجر آدھے میں لاندھا پہام لتھاں زمین تے تے پی بی تا تیسرا مہین آیا اسنالعود پہاڑ ہل گیا بی بی پہیا دیا بابا میں سجے حد تے قرآن نہیں چاہ سکتا بابا میرا حد تروڑ چھوڑیا تاجر آدھے میں اوٹ چھوڑ کے بڑی اجلتنا لوازل ٹوریت اگو ایک برکا پوش بی بی کھڑی تاجر آدھے میں کن مگر کھلو گیا کہ بی بی اس جنگل اچھ رون لی توں ہے اسا کہا نہیں انا جاریہ تو بنت محمد میں رسول دید ہی دی کنید فضا رون لی کون ہے فضا پوش ہے تو کچھے جا رہے ہیں اسا کہا میں مدینہ جا رہے ہیں کیوں میرے نبی پاک دنیا تو ٹورین میں ہونا دی قبر چمر جا رہے ہیں فضا موت پٹ کیا دی جیدی قبر چمر جا رہے ہیں وہ دیدھی بیٹھی رون دی اس گلدی کیفیت نو سمجھنا آتا ہے تاجر پہ آدھے مدینہ کیوں نہیں رون دی فضا دیئے مدینہ رووے تا مدینہ ہی حال رون نہیں دی اور کس قدر ارمان لگا کیوں بھئی جدہ جس گھر قضیہ ہو جائے جس گھر کو موت فوت ہو جائے میرے بزرگ گوائی دیسن ہوتے پھوڑی پہ جان دی بندے آ کے بان دن دعا دے ہاتھ چان دن دعا مقدیت بندے ایک تازیت چھوٹا جائے مائنر جائے آسا ہے بالکل ایک جملہ دن جان اللہ ہٹ دا نہیں لیکن وارسان خبر ہون دی وقت دکھ شریک ہویا کوئی جملہ کڑا ہے بندے آ دن جی افسوس ہویا تکلیف ہوئی یہ افسوس ہویا ہے توڑے غم میں چنالا علمانی قصہ میں حسن حسین صبح گھر دا دروازہ کھول دیان دو میں پھر آ دروازہ کھڑے ران دیان شامی رون دے رون دے ہٹا دیان بہنہ پوچھ دیان کھڑے کیوں ران دے ہو تے رون دے رون دے ہٹ دے کیوں ہو غسین مو تا پٹ کیا دے تاں کھڑے رانے آ متے گلیت لگ دا کوئی مسلمان آکھے توڑی یممہ دا بڑا افسوس ہو بعد نبی دے جتنا دن زندہ رئی بری مقدومہ اے حت پا خدا آنسو قبول کرے توہنے جڑے آنسو نہ روڑ اے حت پا سے تو نہیں اٹھے اور اس باڈی ایچ سب تو شدید تکلیف پسلی ترٹن دی تکلیف اس درد نو مرد نہیں برداشت کر سکتا مرد ایک پسلی جڑی ترٹ جائے او نہیں جی اندھا راندہ درد مکا دیندہ تو جس بی بی تھی اترائیت روٹی ہوئی ہیں میرا توڑی ہے کہ سوال ہے اترائیت روٹی ہیں پسلی ہیں جناب زہرہ پچانویں دن ساکھ میں لیں دے رہے آخری ویلے علی ابن ابی طالب دہتناب کے جناب زہرہ آکھے یا علی میری کچھ وسیطان میری پہلی وسیط ہے میرے جنازے دا اعلان نہ کریا ہے اتھ شیعہ حائق کرے میں باجب سمجھ دا ہوں کیونکہ اے بنیاد کھڑی یہ شیعت دیا ہے وسیط علی فرمایا کیوں فرمایا میں چاندیاں میرے جنازے او نامن جنا میرا موسن مارے یا علی دوجی گلے میرا جنازہ راتی چبیا ہے یا علی تیسری گلے میری اولاد نوں میرے پتران میری قبر تلائے آنا یا علی اگلی گلے میری ادھین چاندیاں آخری راتا ہے مہینے دیاں آخری چاندیاں راتا ہے چلائے آنا یہ درمیان علیہ راتا ہے چلائے آنا یہ دی کیا مسئلہ تھے فرمایا کیونکہ درمیان علیہ راتا ہے چاندنی چاندنی ہو دیئے تیز روشنی پون دیئے شہران دیاں گلیاں تے ٹردہ بندہ گلی اچھ نظر آندہ ہے ہے کوئی ہائے والا بطول حت بن کیا دیئے میری زینب پر دے دارے ہیں میں نا چاندی میری قبر تے آندی ہوئی میری دھین ہو کوئی مدینہ دا بندہ ہوئی اگلی وسیعت یا علی میرا جنازہ کھلی چرپائی تے نہ رکھیا ہے میرا جنازہ بند تابوت اچھ رکھیا ہے میں اسمہ تے فضادہ سے مدینہ جنازہ کھلیاں چرپائی تے رکھ دیں میں بند تابوت مڑھوا ہے یا علی میرا جنازہ اس تابوت اچھ رکھنا ہے کیوں رکھنا ہے تابوت اچھ اس دی کیا مسئلہت ہے میری مخدومہ رو کے فرمایا میں چاندیاں میرے مرند بعد بھی کسے پتہ نہ لگے بطول لقد کتنا ہے اگلی وسیعت یا علی میرے بعد ایک نہیں دھیر شادیاں کرے اس دی کیا مسئلہت ہے بلاؤ میری اندھیاں نکیاں 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 دھیاں مات اکول آئیاں میری سیندھیاں ہان اللہ کیا کیا میں تاں آکیاں دھیر شادیاں کرے میں چاندیاں میری اندھیاں دھیر بھی رہا ہو گئے بڑے سارے عزدارہ سنے ہیں لیکن ہائے تھوڑیاں دینے کے لئے میں گل مزید واضح کرنا علی فرمایا بطول پھر سمجھا دھیاں دھیر بھی رہا کیوں ہوئے حل گیا مدینہ جدنے بطول دھیاں دھا سر چوم کیا کیا میں چاند چاندیاں بھا میری اندھیاں دھے دھیر بھی رہا ہو گئے میرا بھی رہا کوئی نہیں میں گھر آکے ماریا مادا بھی رہا کوئی نہیں تھی دھی دے بولو اٹھارہ کسمت ماد ہی دھیاں اپنی جدہ کوئی نائی انہوں گھر آکے ماریا جدہ اٹھارہ ہم پھر آئے انہوں نے بھوے بھوے تھے بھولا کے ماریا اگلی گل میری سینڈ جناب فضا نہ لکی تھی فضا میں پترن پہی ٹور دیاں نانے دی کبرتے نہ دے نانے دی کھول میرا آخری ویلہ ہے میں اندر جا رہی ہے میں مسنتے باندھی ہیں میری تسبیدی آواز آن دی رہے تو سمجھنا ہے کہ بطول ہے تسبیدی آواز رک جائے تو پھر سمجھیں بطول دی جند لکھا تو چھوٹ گئی اگل پہ یادی حسن میرا امیر ہے حسین میرا غریب ہے حسن آوے تو انہوں آن دیں حسین نو فورا نہ آن دیں حسین دا چیرہ پڑیں حسین دے چیرے تے اتمنان کرائیں حسین نو پانی پچھیں تسلی کرے تو پھر میرے حجرے چاندیں بغیر تسلی دے میرا پتر حجرے اچناب ہے جب تک حسین حسلے بچناب ہے ہائیو ماب عزادارو نکے نکے پترہ نہ دی جاؤ نانے دی قبر تے دعا مانگاؤ میرا توانے کے سوال ہے انہوں کتنی رو رو کے دعا کیتی ہو سی جنا مانو مریندہ لٹھائی حسن سجے بہ گیا حسین خبے بہ گیا مین جاتاں امیر سجے ہے غریب خبے ہے قبر حلاوے کھا گئی اور قبر چو آواز آیا کدی نو نانے نال بول دیا اتنا سوچے تے اتنا کیوں سوچ رہیو بولے نو باہر آمان مونڈے تے سواری کر آمان جنت دے کھانے اور کپڑے فرمایا نہیں نانا آج لاد منم آمان نہیں آئے آج ایک منت کرنا آیا ایک وری باہر آوتے پچھو اینا تو آرے بات ساڑی امان کیوں مارے کیوں مارے ساڑی امان ازادارو خدا تو رہائے قبول کرے سب توں مشکل عمل اگر میرے تو تُسی پچھو ذرا جاگڑا حمد کرنا وقت کافی ہوگے میں خبر ہے اور میں ازاداران دی اکھاں ویک رہے ہیں تھوڑا جا جناب زہرات ابہ صاحب ہے تو تھوڑی حمد کرنا جاگڑا میں ایک وینڈ کرتا سب توں مشکل ہے گھروں بار پترن ہوئے آکھنا بھے گھر جا تیری ماں بار گئی اس علاقے دے تو دھیر سارے توڑے لگ دے سارے باہر ہوندے اور ایسا اگر حادثہ ہو جائے تو تُسی بڑا امتحان ہی پہ جان دے اگر انہوں بلانا یا انہوں دسڑنا ایسا ہے کی نہیں ہے اور یہ تو اور رشتہ ہے کہ نبیاں تے اوکھی بنی تو انہوں نے موچو ماں نکلی آئو ماں نکنے کے سید دعا پہ منگ دے نانا اممہ شفا لے دےو نانا اممہ بغیر رہ نہ سک دے نانا ماں نہیں تو ساری زندگی نہیں نانا اممہ ساری زخمی ہے نانا دروازے کھلار کے مارے آنے نانا پیچھے پتھر دی دیوار آئی اگر دروازہ آئی نانا چالی بندے وچون دروازے تو یارہ بندے گزر گئے نانا دروازے ہیٹ تڑپ دی رہی اممہ ایتھے دعا پہنچی حضور کمر تک بائر قبر شک ہو گئی واللہ اللہ دی حضور فہنچ مٹی ہے گرہ بان چاک ہے واللہ اچھا پتران ماں ہی ودا کے پیادن دعا نہ منگو گھر جاؤ ماں مر گئی نانا اللہ مومن حیدہ گواہ کریا یا زبار کم مز کم ایک موڑ اللہ مومن توڑی حیدہ گواہ ہوئے اور امیر بھی اٹھیا غریب بھی اٹھے میں توڑی رون دی اکھی نکسا میں امیر بھج پہ آ غریب مو دے بھار جھڑ پہ امیر پچھے مڑے آ میں غریب نو اٹھا وانتے غریب مٹی تو مو چاکے آدھے میں نہ اٹھا اممہ کھول جاتے اممہ نو آگ غریب پہ آدھائی جلدی نہ کرے میں ہاں نہ لانا تُسا مدینہ ماں کھول رہا نا ہے میرا وطن کربلا ہے میں بھج دے گھوڑے تو کھالا نا ہے ازہ دائر و جناب آلیہ دی اممہ دے حکم مطابق فضہ دروازہ کھولیا تطریق قدمان الحسین ٹردہ حسن ٹردہ آیا تھے حسن اکے گل پچھ دی ٹردہ اممہ کتھے فضہ کے ایس حجریچ میں نویک ہوگے تہائے کروگے تھوڑی دیر بعد آیا غریب حسین پاک گالے چھے اکھاں چھانجے کپڑیاں تے مٹی یہ موہ تے مٹی یہ لب پہ حل دیں تو اولے اولے پیادے اممہ جلدی نہ کریں اممہ میں نہان اللہ دی جائیں اممہ میں لاشا کلیاں چانیاں اممہ میں کربلا دا غریب ہو سائے نا اممہ میں مدینہ نہیں رہا نا انہاں امیرہ تیرے کول رہا نا ہے پوری میری عدے گھنٹے دی مجلس تری منٹ دی ایک پاسے ازادارو اے جملہ ایک پاسے اس جملن سمجھنا اور جتنی کر سکو اتنی بلاندہائے کرنا ٹردے حسین اگے فضائے ہاتھ رکھیا تے ہاتھ رکھیا کیا میرا سردار تو اڈی اممہ دی منہ ہے کوئی نہ آوے فضا پردہ پایا تھے حسین فضا دہاتھنا اب کیا دے ساچ داس کوئی نہ آوے یا حسین مرحبہ ازادارو مرحبہ خدا توڑے آسو قبول کرے اور ازادارو مرحبہ زوار بڑھائے جناب فضا فرمائے آجے ساچ پوچھ دائیں تے تیری اممہ آکھ ہے کہ حسین انا قدمت مٹی تبہ گیا آجے آج پتہ لگا حسن ویڑے وچوہی امیرے حسین مدینہ بھی گریب اگل ہون دی پہی آئی یا ویڑے وچوہ حسن دوین آیا قالو انہ لیلہ میری اس گلتے کسے ہائی کیتی ہے کسے ورداشت کیتا ہے کسے دے آنسو آئین کسے دے دل حلے آئے کوئی بیٹھ کے صرف جس میں ازادارو مرحبہ اس تو لے کے پٹنہ لے ازادار تک میری ساریاں نہ لگا لے ہون سمجھنا حسن دے اعلان جناب زہرہ تے کرن تے عرش حلیہ فرش حلیہ ہوراں دیوال کھلے ملائکہ تو تصویح چھٹی نبیان تو مسلح چھٹے ازادارو حل چل مچ گئی ازادارو میں پھر پہ آدھا حمیر دی پگ لے گئی دھییاں دیوال کھل گئے حسن ویڑے وچرویاں دھییاں حجرے وچرویاں حسین جڑا وین کیتا ہے نا اس نال زمین حلی آسمان حلیہ حسین زمین تے نہیں حسین گھر دی چھتے آئے حسین پگ لا کے مٹی تے سٹی گل نہ نانے نال کیتی نہ بابے نال نہ مانال مو کیتا مکیہ لے پاسے بہنی ودھا کیا دینانی خدیجہ جنا کرزے ماف کر آیا نونا میری اممہ مار چھوڑی مرحبا ازادارو مرحبا ازادارو تو علیہائے تمہیں دارین قربان کرائیں سرد موسم تسان اتنی جڑ کے ہائے کیتی ہے ازادارو میرا اللہ گواہے حسین گھر آئے جنازہ تیار ہوندھا رہا غریب مٹی تے بیٹھا رہا حسنہ کے امن نہیں ملدہ فرمایا ہمیں انج نہیں ملدہ اممہ امیرن ملی اممہ غریبن نہیں ملی ادیراتی علی بطول دا جنازہ چاند تو پہلے ست بندیان جناب زہرات جنازہ صحابی اور دو پتران یہ کتنے ہوگئے نو پڑھانا لہ مولا علی دھی رسول دی شہر سوہ لق دی عبادی دا جنازہ اچناو بندے ازادارو میرا اللہ گواہ ادیراتی بڑے پردے نال جناب زہرات جنازہ چاند لگے تے امیر المومنین نے پوچھیا میری اولاد کوئی رہت نہیں گیا جس آخری وری مو نا بیکھے ہو حسنہ کے بابا حک رہ گیا کونڈ رہ گیا بابا مٹی تے بیٹھائی جنت دا مالک ہے کوئی بلند آئے کرنا لڑنگیا لے اس مجمیچ علی روندے روندے پتر کو لائے دے پتر نو آکیا اوہ میرا لادلہ حسین جواب نہیں آیا اوہ میرا پیارا حسین آنسو واد گئے زمین مدینہ حلی جدن علی پتر دمو چمکے آکیا اوہ میرا بادشاہ حسین سیدہ دے بابا میں بادشاہ نہیں میں غریب علی آدھن جی کیا گا اللہ کیوں کر دیا دے بابا اما میرن ملیے اما غریبا نہیں ملیے علی آدھن لال جو میں تو ساکھ سو انج ماں مل سیا پیو دے گل بائی پاکی آدھے اوہ فخر مریم آئے میں فخر عیسیٰ اجو انج بلاوے جو میں مریم عیسیٰ بلایا یہ سلاکیا لےو علی روندہ روندہ زہرہ دی سی راندی آیا ہے کفن دا کپڑا لی ہٹایا لی رو کے فرمایا زہرہ حسین پیار روندہ آبادرہ میں آبادرہ میں زہرہ حسین پیار روندہ میں نہیں آدھا تیرا حسین آدھا ہے آجو انج بلاوے جو میں مریم عیسیٰ بلایا یہ میں تامان ملنا ہے وڈنگے دے عزاد آرہ علی گلم کا یہ زہرہ دا ترٹیو یا ہاتھ کفن چو بائے رائے پتر البائی ودا کیا دیئے بسم اللہ میرا بجدے گھوڑے تو لانا او میرا واندے دریان تیت سامری ویڑا میرا پتران دیا لاشا کلیاں چاہوے مرحبا 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 عجرکم اللہ خدا تریان سو قبول کر یا دادار لکھ وری بابا ملکھ وری یا کان بی بی یا دیئے بسم اللہ میرا پتران مویا حسین بھلو ہائے کرنا لیا زادار بی بی یا دیئے بسم اللہ میرا تسامری مرحبا 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 ہائے کر سکو تکریہ بلندہ زادارو اممہ 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 کر کے حسین مٹی تو اٹھے اممہ نوحان نال لیا ازادارو امیر دے بین ہو رنگ دے آئے غریب دے بین ہو رنگ دے آئے امیر روندائی تیاد آئی ہائو میری رازی اممہ میری مرضی اممہ کوئی نہ روئے جڑما دی جھولی جو ازادار انمہ ہوران دے وال کھول گائے اممہ نوحان اللہ کیاد بسم اللہ او میری زخمی اممہ او میری دربار تو خالی والی اممہ میری ترٹیاں پس لیا مرحبا مرحبا ازادارو مرحبا 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 ماتم کرنا لیا ازادار ننگ آ لیا چار وین حسین کی تے چار وین حسین کی تے جبرائیل تاج ملک تی لہایا علی دیاں پیران تے رکھیا آدھے اللہ پہ آدھائی امیر المومنین میری ہوران دیوال کھل گیا ہے میرے ملائکہ تو تصویح چھوٹ گئی ہے میں تن جناب زہراد آواستہ دے رہی ایک وری مزاج بلند کریں میں وین سمجھا لما امیر فرمایا مالک دا کیا حکم آئے امین وی آدھے استاد اللہ پہ آدھائی حسین وزہراد میت و جدا کار لائے میرے مات بیجا میرے مات میں ازاد آ رہو علی اے بان کردن حسین پہ لین دا حسن اے بان کردن حسین پہ لین دا علی یاد حسن پچھے ہو جا میں آپ ہٹا لینہ علی پتر دے کن نال مولا یا مدینہ حل گیا علی حسین واد پچھا دے کو زینب دے بال زینب دا نام آئے حسین بھائی کردہ آیا مات و ہاتھ بدھا کے یاد آئے میں لہڑائی بھج دے آئے گوڑے تو میری لاشت مات مجائے سے گوڑے بھجڑے مہکلیاں چاہت مرحبا 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 قدی نروے ازادار لکھوری بابا سیدہ دے پچھا دے ایک دو بائنہ اکڑدہ بائنہ دے وال کھل مرحبا مرحبا ازادار خدا توریانسو قبول کر ازادار اجر من السیدہ اجر من اللہ میں دعا دے سکدہ اے سہائے دے بدلے خدا بقیاد زوار بنا بئی ہیں میرا اللہ گوائے دنگ دے ازادار چار محق کین مسائب دے حوال نال میں اگلی روایت پڑھ رہے ہاں علماء لکھ رائن حسین نو پورے گھر ہٹایا بڑے پیار نال ہٹایا ایتھوں علی جمعہ ایتھوں حسن جمعہ سجا ہاتھ آلیہ نے جمعہ خبہ کلزوم نے جمعہ سجا پیر اسمان جمعہ خبہ پیر فضا جمعہ ہر کو یاد آیا حسین نارو حسین حوصلہ کر حسین اسان جو حاضرہ آنکھ مولا چنگی کس مات آیا ماد جنازہ آیا ہٹا ویڑا لے سارے تیرے اپنے آئے کسے تمہ چاہتے نہیں ماریا کوئی او کھ تی نہیں بولیا کسے جھنک تے نہیں دیتی یہ قربان رباب دی سکینہ پیود جنازے تے شمر وانا ویچ ہاتھ پایا ہے جی دا سار دکھ دائے بندہ مات منا کرے اس پیلا تمہ چا ماریا ہے بچی چار قدم دور جا پئی اے نکے نکے ہاتھ وان کے یاد یہ میں چمعہ نہیں میں ہاتھ لایا ہے میرے پیو مظلوم یاد آرہ یاد دعا مگا دیا یا ایک وین اور کرا کرو 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 ہاتھ دائشارہ جڑی ازادارو کرا ایک وین ازادارو میری اگلی گال ہون مات مین نال پوری مجلس اچھ میں ہون منت کرن لگا بڑا مہر الہ وین زرمات می ہاتھ آزاد کرو ہو سکھ دائے جناب زہرہ دمات ہم کرنا پہ جائے کوئی مشکل دعا ہوئی تو جھولی اچھ رکھ لائیں تو گئی زہرہ ادھرات مدینہ دا شہر سوال اقدی عبادی نامند اگے علی زہرہ دا جنازہ علی چایا پتروں دے پہردھی روندیا پہیا پنجویں گلی جنازہ اچھ مدینہ دی مڑی علی دا وین آئے رکھو جنازہ اے جنازہ تلے پر کافا کے بچی کون پہیا دی اکھ مولا مالا مالا جنازہ سارتے چادار پھرا نال آدرا دویلا تیری غیرت غبارہ نہیں کر دی او سویل کی تھے آئے پانج لاک بد ما شد مج میں ویچ جدہ بہب تر دی صدقے آئے رئی رئی بول دی نا لی شراب یا دے ہتے پتھار جھ لے دی آئے رئی حسین حسین کر دے اٹھئے علی علی کر دے دامن پنجہ تبارہ